بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹ آج ہم اپنے لیکچر میں بریف سمری آف انگزائیٹی ڈیسورڈرز کو دیکھیں گے کہ جو انگزائیٹی ڈیسورڈرز ہیں ہم نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا لیکن اس لیکچر میں ہم ان کا ایک بریف انٹرڈکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انگزائیٹی ڈیسورڈرز جو کہ تشویش کے آرزے کہلاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عام روٹین میں ڈیلی لائف میں ہم تشویش کا لفظ جو ہے وہ بہت استعمال کرتے ہیں اور تقریباً ہر موقع پر جو ہے وہ ہم انگشیز ہو جاتے ہیں فور ایکزامپل جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سیچویشنز میں جیسے کہ ایکزامز میں بیٹھنے سے پہلے یا ایکزامز سے پہلے سٹورنٹ جو ہے وہ انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جاپ انٹریویو ہے یا پھر کالیج کا فرسٹے ہے انتمام یا عام ڈیلی روٹین کا کوئی آپ کا واقعہ ہے تو ہم اس میں انگزائیٹی جو ہے وہ فیل کرتے ہیں لیکن اگر یہ انگزائیٹی ایک حد تک ہو تو یہ قابل پرداشت ہوتی ہے اور یہ ہماری فیزیکل یا ہماری کوگنیشن یا ہمارے بیہیوئر پر کوئی خاص امپیکٹ نہیں دیتی لیکن اگر یہ تشویش حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ ایک ڈیسورڈر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے so we can say the difference between anxiety disorder and the anxiety experienced by normal person is that of intensity and duration یا نہیں intensity اس کی اس کی شدت اور اس کے دورانیے پر جو ہے یہ depend کرتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک problem بن سکتا ہے یا ایک عام ڈیلی روٹین کی جو ہے وہ چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے اس سلائٹ میں آپ کو different symptoms of anxiety disorders یعنی جتنی بھی یہ چھے types ہیں anxiety disorders کے ان کے different symptoms ہوتے ہیں ان کو یہاں پر sum up کیا گیا ہے جیسے جیسے ہم disorders کو پڑھیں گے ہم ان کے symptoms کو understand کر سکیں گے نہازا next جو ہے آپ اس کو بہتر جب آپ تمام disorders پڑھ لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے understand کر سکیں گے panic disorder first we discuss a definition of panic disorder anxiety that turns the corner into terror roots of panic that come on suddenly often with little or no warning یعنی کہ وہ anxiety سراری کے عرضے سے مراد قابل وضاحت اور نا قابل بردار تشویش کا اچانک حملہ ہے فرد بہت ساری علامات کو استراری عرضے بھی ظاہر کرتا ہے جس کے مختلف قسم کی علامات آتی ہیں یعنی اس میں boots of panic اچانک سے pain حملہ ہوتا اور یہ اتنا زیادہ شدید ہوتا ہے کہ فرد اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اپنے چہرے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیں نمبر فور پریکٹس میڈیٹیشن میڈیٹیشن جو ہے مختلف قسم کی جو مراقبی کی سیٹویشن ہے یوگا ہے دوسری ایکسرسائز ہیں وہ آپ اس کے اندر انوال ہو جائیں اور نمبر فائر دیس تریک تو اپنے آپ کو اپنے دھیان کو کسی اور طرف موڑ دیں یعنی میوزک سننا شروع کردیں یا ٹیلی دیکھنا شروع کردیں یا کچھ اور طرف کچھ لکھنا یا پڑھنا شروع کردیں اس طرح سے آپ اپنی سوچ کو ہم نے دیکھا تھا اور سائیکل کے اندر ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے آپ سوچتے ہو اور یہ آپ کی کو جو ہے وہ آپ کی سیمٹمز ہوتے ہو اور مزید آپ کے اوپر اٹیک آتا ہے اس طرح سے آپ کافی حد تک آپ کو بچا سکتے ہیں آپ کو لیکچر جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا سو مجھ پور یور ٹین اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ او سی ٹی کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کے سمٹم کیا ہیں اس کی 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 سی ہیں اور ان کا جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو ڈیفرن ٹھئرپیز استعمال کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہے یہ تمام چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے Obsessive Compassive Disorder is یعنی اس آرزے میں مریض کی جو سوچ اس کی یاداش اس کی مومنٹ حرکات اور اس کے ایکشن جو ہیں وہ مخت ساری جو پیتھولوجیکل فیرز خوف آج سے بھرپور ہوتے ہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے اپنا چھٹکارہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے یہ ریپیٹیٹلی تھوٹس ہوتی ہیں ریپیٹیٹلی ایکشنز ہوتے ہیں جو کیفر کو مجبور کر دیتے ہیں ان کو کرنے کے لیے یہاں ہم ایک تھوڑی سی بریف سمری جو ہے وہ سی جی کی دیتے ہیں کہ obsessive composite disorder is an anxiety disorder in which a person has intrusive ideas thoughts اور images that occur repeatedly and in which he or she feels driven to over and over again یعنی obsessive compulsive disorder جو ہے وہ ایک تشویش کا عرضہ ہے اور یہ فرد کے اندر لگتار اور ناقابل ضبط خیالات اس کے اندر آتے ہیں اور یہ بہت تقرار کے ساتھ اس کے اندر آتے ہیں اور فرد ان خیالات سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا بار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے having an OCD may cause a person to have trouble carrying out daily activities اور اس OCD کی ورہ سے فرد اپنی روز برہ کی جو کام ہے ان کو کرتے ہوئے مشکل محسوس کرتا ہے اگر فرد کو تنقید کا نشانہ بنائے جائے گا اس پہ جو ہے وہ کمنٹس پاس کے جائیں گے اس کو کریٹی سائز کیا جائے گا اس کا مزاق اڑھا جائے گا تو OCD کا پیشنٹ جو ہے وہ ورس کنڈیشن اختیار کر سکتا ہے لیکن اگر فرد کے ساتھ آپ سکون کے ساتھ اور اس کو ایک سپورٹی اور ہم دردانہ اس کو محول دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تھرپی کے ذریعے سے اس کی مدد کریں تو فرد جو ہے وہ نہ صحت مند ہو سکتا ہے بلکہ وہ ایک ہیل دی لائف گزار سکتا ہے لیکن کہ ایک ایسی چیز یا سیچویشن یا اوبجیکٹ جو کہ بظاہر اس کے اندر کوئی خوف کی یا خطرے کی بات نہ ہو لیکن اس کے باوجود فرد جو ہے وہ ایک غیر حقیقی اور بہت شدت کے ساتھ خوف کو محسوس کریں تو یہ فوبیا کہلاتا ہے at first glance فوبیا may seem similar to a normal fear but it is the degree to which a person is affected that determines whether that fear has become a phobia جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ شروع میں ایک normal fear کی طرح ہوتا خوف کی طرح ہوتا ہے کسی چیز سے فر جو خوف کھانے لگتا ہے لیکن phobic کو کب بنتا ہے یہ اس کی intensity پر depend کرتا ہے جو شدت بہت زیادہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے فرد اس کا تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ شکار ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے اگر ہم overall یہاں پر symptoms of phobia وہ کیا ہیں یعنی ٹوٹی کسی بھی قسم کا خوف ہو گا چاہے وہ specific phobia ہے social phobia گرو phobia any phobia اس میں یہ symptoms دکھائی دیتے ہیں first one is shortness of breath سانس کا جو ہے وہ بہت زیادہ گھٹنا کم آنا feeling of being smooth hurt پرد کو لگتا ہے جیسے کہ اس کو چکر سے آرہے ہیں یا جیسے جب smoking کے دوران condition ہوتی ہے اس type condition وہ feel کرتا ہے palpitation اس کی نبز بہت زیادہ کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی کام ہو جاتی ہے just pain feel کرتا ہے اور discomfort feel کرتا ہے اور اس situation میں trembling اور shaking یعنی کپ کپ ہر جو feel ہوتی ہے sweat ن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے پسینہ یعنی بہت زیادہ آتا feeling of nausea vomit یعنی اس کو feel ہوتی ہے اور بعض وقت اس کو لگتا ہے کہ feet of ending یعنی بھوش ہو جائے گا یعنی خوف اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ possible ہے نہ صرف possible ہے بلکہ بہت successfully جو ہے اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے اور مختلف قسم کی therapies جو ہیں ان کے ذریعے سے phobia کا treatment آسانی سے کیا جا سکتا ہے most phobias are curable but no single treatment is guaranteed to work for all phobias یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے therapy استعمال کی جاری ہے اور وہ successful ہو گی ہے تو باقی دوسرے طرح کے phobias کے لئے بھی successful ہو گی ایسا نہیں ہے different therapies کے ذریعے سے different phobias treatment کہہ جاتا ہے اور in some cases a combination of different treatments may be recommended اور بعض مختلف قسم کی چیزوں کو ملا کر جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے اور کونس لگ کے ساتھ فرد کی medication جو ہے وہ بھی ساتھ کی جاتی ہے اور مختلف combination کے ساتھ جو ہے وہ treatment کیا جاتا ہے anyhow جو treatment use ہوتا ہے phobias کے لئے this is stalking treatment first one number two the therapies different therapies ہیں جو کے سمال ہوتی ہیں آیا number medication کے ذریعے سے بھی treatment کی جاتا ہے specific medication اس کے لئے نہیں ہے لیکن anti anxiety اور anti depression جو ہے دوائیں جو ہیں وہ مختلف therapies کے ساتھ جو ہے اچھے result جو ہے وہ دیتی ہیں talking treatments میں such as counseling are often very effective at treating phobias اس لئے زیادہ یہ successful ہے کیونکہ فر سے جب counseling کے ذریعے سے ایک counselor اور client کے درمین میں ایک ریپ کو develop ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس خوف کو بعض وقت فر جو ہے اس خوف کو صحیح طریقے سے بتا نہیں پاتا ہے یا وہ اس لئے بھی نہیں بتاتا ہے کہ لوگ اس کا مزا اڑھائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ اس سے تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتے ہو تو وہ دوسرے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا ہے لیکن اگر وہ اپنے counselor پر اعتماد کرتا ہے اور اس کو اپنی تمام situation کو بتاتا ہے اور counselor اس کو guide کرتا ہے کہ یہ چیزیں مختلف techniques use کرتے ہوئے کہ آپ کے لئے اتنی زیادہ خوف کی ضرورت نہیں ہے تو فرد آستہ آستہ ان کے اوپر کابو پا لیتا ہے اس کے علاوہ cognitive behavioral therapy CBT وہ بھی بہت زیادہ successfully phobias کی treatment کے لیے use ہوتی ہے کیونکہ again cognitive behavior therapy میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرد کی جو wrong cognition جوتی ہے اس کو ختم کہہ جاتا ہے اور اس کی جگہ پر صحیح جو ہے concept جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں ان کو clear کے جاتا ہے اس کے ذریعے سے فرد کا treatment کہہ جاتا ہے Post Traumatic Stress Disorder refers to extreme response to a severe stressor include increased anxiety avoidance of stimuli associated with the trauma and the numbing of emotional responses by Davison and Neel 2001 Davison اور Neel نے 2001 میں Post Traumatic Stress Disorder کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک ایسا disorder ہے جس کے اندر سوئر قسم کے جو stressor ہیں ان کا سامنا فرد کو کرنا پڑتا ہے جو کہ جس کے میں انگزائیٹی شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ فرد اس stimuli سے یا اس چیز سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرتا ہے جس ثانیے سے وہ گزرا ہوا ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر مختلف قسم کے حجانی کیا پیدا کرتی ہیں PTSD is a common result of a dreadful and traumatic event that the person has witness or directly experience post traumatic stress disorder میں فرد جو ہے وہ کسی بہت ہی گھمبیر قسم کی خوفنا قسم کے ٹراما سے ثانیہ سے گزرتا ہے یا پھر وہ اس کا آئی ویٹنس ہوتا ہے یعنی اس چشمدید گواہ ہوتا ہے ثانیہ اس کے سامنے ہوتا ہے یا پھر وہ directly اس کا شکار ہوتا ہے اس طرح سے فرد کے اندر ایک بہت ہی خوف جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور یہ ثانیہ جو اس کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں جو کہ سٹریس کا باعث بنتے ہیں اس کی زندگی کو ہلا کے رکھ ہیں یا یہ جو ایوڈ جن کے ورہ سان ہے فرد کے ساتھ پیش آتا ہے وہ بہت زیادہ خوف دہشت اور بیچارگی کی کی کیفیت جو ہے وہ بکٹمز کے اندر یعنی جو اس کا شکار ہوتا ہے اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اور یہ تمام چیز جو ہے اس کی آم نوٹنگ کی زندگی کو بہت برے طریقے سے دیسٹرپ کرتی ہیں پی ٹی ایس ڈی 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 کسی بھی سہنے کا شکار ہوتا ہے کسی بھی ایسے ای 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 سی گزرتا ہے جو کہ اس کی لائف کو ڈی ڈی تو کس طریقے سے تمام زندگی جو ہے وہ ڈی سو سو چنگ ہو جاتا ہے فر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے مختلف قسم کے سمٹم جو ہے وہ شو کرتا ہے نائٹ میرز دیکھتا ہے اس کی نیند کے پرابلم آتے ہیں مختلف قسم کے خوف شکار ہو جاتا خاص طور پر اند دیکھا اور دوبارہ سے اس سانے ہو جانے کا خوف اس کو محسوس ہوتا ہے تو کچھ ڈی گناس ٹک کرائی ٹی ٹی شو کی گئے ہیں فر اگز پل نیگیٹیب آلٹرنیشن موڈ فرد جو ہے اس کے موڈ میں جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے وہ چھڑ چھڑا ہو جاتا ہے عموم جو ہے وہ ریکشن کے طور پر مختلف قسم کی چیزیں وہ لینے لگتا ہے اگر یہ ٹائم دوریشن اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے تو فرد کی جو فنکشن سگنیفکنس ہے اس پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے یعنی اس کی کارکردگی ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ کام کرنے کی جو ہے پرفارمنس اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس کی برا ہی ہوتی ہے ایکس کردیتا بیٹھنے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ سے اسی سٹیویشن یا اس سانحے کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ کس طریقے سے وہ ان چیزوں سے نکل سکتا ہے ہم ٹریٹمنٹ سیکٹر میں اس کو سٹیڈی کرتے ہیں پی ٹی ایس جی کوپنگ سٹیٹیجیز ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے فرد اپنے پی ٹی ایس ٹی کا شکار ہونے سے بشنے کے لیے وہ کون سی کوپنگ سٹیٹیجیز ہیں جن کو وہ اپنا کر اس سے نکل سکتا ہے نمبر ون سپن ٹائم ویڈ پیپل اور فرینڈز وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ایردیت کے لوگوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپن کرے اس سلسلے میں گروپ تھرپی جو ہے وہ سکس فیملی تھرپی جو ہے تاکہ فرد جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پوزیٹیو جو ہے ایٹیچوٹ جب گین کرتا ہے جب ان سے حوصلہ حفظائی اس کو ملتی ہے محبت اور ایفیکشن لو ایفیکشن اس کو ملتا ہے تو وہ ٹراما سے بہت حد تک جب نیاب کو نکال سکتا ہے نمبر ٹو ایکسرسائز جو ہے فرد کو سکھائی جاتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فرد فیزیکلی طور پر فیٹ رہے اور فیزیکلی طور پر جو فیٹ ہوتا ہے تو اس کا منٹر سٹیٹس بھی جو ہے وہ ہیلی ایٹیچوٹ کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے نمبر ٹری مائنڈ فولنیس ایسی ٹیکنیک جو ہے وہ اس کو سکھائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے دھماغ کو پر سگون رکھتا ہے مختلف بسم کی میڈیٹیشن ہے یوگا ہے جو کے فرد کو اس ٹراما سے نکالنے میں اہم کی دار عطا کرتی ہیں اس کے علاوہ کانسلنگ اس کے اوپر ہم بہت بات کر چکے ہیں کانسلنگ میتھر کے ذریعے سے بھی پی ٹی ایس ٹی سے فرد جو چیزیں اس کو ریلیکس کرتی ہیں وہ اس کو پڑھنے کو دی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو سب سے ایپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ لائف سٹائل چینج جو اس کا لائف سٹائل جس کی وجہ سے سانے کا شکار ہوتا ہے اس لائف سٹائل سے نکلنے کے لیے اس کی ہلپ کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس لائف سٹائل کو چینج کر لیں اور جب فرد اپنے آپ کو اس لائف سٹائل سے نکال کے اور کسی پوزیٹیو لائف سٹائل کے اندر لائف سٹائل کے اندر لے آتا ہے تو فرد اپنے جو ٹرام آز ہیں ان کو بھول بھول جاتا ہے ان سے نکال آتا ہے اور اپنی لائف کو ایک ہیلی پرپس کے طور پر ہیلی لائف جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے تو these are the some coping strategies which are used for the PTSD hope so کہ آپ نے آج کے لیکچر کو understand کیا ہو گا thank you so much